پاکستان پیپلز پارٹی میں شمدیت اتدار کر رہے ہیں میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدیت کرتا ہوں اور دوکھوں رکھتے ہیں کہ ہماری جو چپٹر ہے گلگل بلتستان کا ان کے ساتھ یہ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گلگل بلتستان میں بھی کام کریں گے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی جہاں ان کے دوست احباب ان کے چانے والے موجود ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور مابنت بھی جنہیں گے بہت مہربانیہ میں حمید صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا ادار کرتے ہیں مخترم جناب نیر بخاری صاحب اور صدر کلین کنڈی صاحب ایڈوکیٹ امجد صاحب عیوب شاہ صاحب اور دگر مخترم ہمارے جلکت بلستان سے آئے بے جڑران اور ساتھ ہمارے میڈیا کے جنرلسٹ ہمارے بھائی اور بہنیں آپ سب کو میرے طرف سے سلام عرض ہو میرا تعلق بالاورتانشل فرنس سے رہا انیس سو ستتر سے میں نے سیاست شروع کی کلاجے سے تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے وہ سیاست کوئی نظر آتی سیاست نہیں تھی چونکہ ائر مارشل اصرخان ہمارے رشدار تھے جس کی وجہ سے تحریک استقلال سے ہم نے سیاست شروع کی اس کے بعد آپ سب کو شیئر پتہ ہوگا جلگت پاکستان کو پاکستان کے مین سٹریم سے یا فیڈل سسٹم سے اس کو دور رکھا ایک طرف سے ہم پہ حکومت بھی رہی اور ساتھ ساتھ ہمیں کشمیر کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہ جو حقوق تھے سٹیزنشپ کے وہ ہمیں نہیں ملے جس کی وجہ سے ہم نے الگ پارٹی بنے یا اپنی بالاستان شروع فرنٹ کے نام سے ہم نے کہا ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے میرے مخترم بھائی اور بہنوں اس الگ ملک بنانے کی لئے کی بستان سے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ سیاستان سام سے پہلے جوہر علی ایڈکیئر کرن حسن اور بہت سارے ایڈکیئر شیئر والی سیونٹی سے وہ سیاست کر رہے تھے اس کے بعد پیوز پارٹی میں بھی وہ شامل ہو گئے جب ہمارے لوگ صوبہ کی بات کر رہے تھے ہمیں صوبہ دے دیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں سیٹیں دے دیں تو اس پہ ہم پہ غداری کی عزامات لگتے تھے یعنی صوبہ دے دوں کا مطلب یہ تھا کہ جلد بستان وسائل سے برپور اٹھائیس ہزار مربع میلیہ سیونٹیٹو تھوزن سکوائر کلومیٹر ایریا کو وسائل سے برپور سٹیٹرکلی اہم ایریا کو پاکستان کے حوالے کرنا تھا قومی اسمبلی میں سیٹ لینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ جلد بستان کو قومی اسمبلی میں سیٹ دے دوں کا مذہب یہ تھا جلد بستان کو پاکستان کے حوالے کرنے کا تو یہ ہمارے پاکستان کا حکمرانوں کا اور عوام کا مطالبہ ہونا چاہے تھا کہ جلد بستان ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اتنے وسائل تمام چیزے لے کے لیکن الٹا ہمارے مطالبہ پر ہمارے خلاف کیس ہوتے رہے اس طور پر ہمارے قائرہ صاحب محترم آگئے ہیں میں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر اپنے الگ سسٹم الگ نظام الگ حکمت ہونے بنانے کی ہم نے منشور بنایا کہ ہم نے شروع کی نیجی ٹو سے اس کے بعد نیجی نائن میں جب میری جان کو خطرہ ہوا میں یہاں سے باہر چلا گیا یورپ میں بائیس سال میں جلا وطن رہا اس کے بعد آیا میں دو تین سال ہو گئے میں واپس آکے اور واپس آکے میں نے سٹیڈک کی سارا مسلم لیک سے بھی ہمارا ربطہ رہا اور وہاں کے گلگپے جو ان کے لیران تھے انہوں نے بھی مسلم لیک میں بھی دعوت دے دی اور پیپس پارٹی میں دے دی تو بالاخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپس پارٹی میں شاملت اختیار کریں گے اور یعنی جو ازادی کی بات ہم نے چھوڑ دی ہم نے ترکی کہ ہم نے جو بھی ہونا ہے جو بھی حقوق لینے ہم نے پاکستان سے ہی لینے ہیں چونکہ میں باہر بیس سال مسلسل میں یو این میں جاتا رہا نیر صاحب کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فران منسٹر بھی نہیں گیا یو این میں بیس سال مسلسل جینوہ میں اور پھر یوٹن پارلمنٹ میں یا تکہ نیویارک میں بھی لیکن مجھے یہ پتہ چلالا کہ ہمارے حقوق نہ انجانے دینے ہیں قلبستان کو نہ یون نے دینے ہیں نہ کسی اور نے دینے ہیں اگر دینے ہیں تو پاکستان نے ہی دینے ہیں تو جس کی ویسے میں نے یہ فیصل ہے کیا کہ میں پیپس پارٹی میں شاملت اختیار کروں گا اور اختیار کر کے جو ہمارے حقوق ہیں جو پولیٹیکل رائٹس ہیں جو ڈیمیوریٹیکل رائٹس ہیں وہ پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جدویہت کریں گے اور مجھے امید ہے کہ نیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی سینئر ہے اور قائرہ صاحب بھی ہمارے منسٹر بھی رہے گے قلبستان کے اور کنڈی صاحب ہے اور پھر دوسرے بلاول صاحب اور زرداری صاحب پہلے بھی انہوں نے ایک پیکش دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو ہزار نو میں زرداری صاحب نے تو اس وقت باہر تھا تو اس پیکش سے ہم مطمئن نہیں ہوئے اور ہم ابھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مزید حقوق دینے میں پاکستان کے شہریوں کے برابر لانے میں یا ہمارے لڑان ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارے ملکے قلبستان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق لینے میں اور برابر حقوق یہ ہے کہ ووٹ آف رائٹ آف ووٹ اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے باہر جو سسٹم ہے جو صوبہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سسٹم یہ کوئی صوبہ نہیں ہے ہمارا یعنی اب یہ صوبہ دینے کے بعد کر اس کا منابیہ صوبہ نہیں ہے تو صوبہ سے نیچے جو ہے کوئی چیز تو وہ لوکل واریز ہی ہے تو لہٰذا ہم ان سے یہ متعلقہ کرتے ہیں کہ اس شہریوں کے ساتھ قلبستان کے صوبہ کو واقعی صوبہ بنا دے پنجاب کے برابر کیپیکیک برابر سن کے برابر جس طرح ان کے ہے اور ہم اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں جب ہمارے لوگ کوئی پیچھے نہیں بلکہ پاکستان کے دگر ہمارے جوانوں سے آگے آگے ہم لڑتے ہیں ہم قربانی دیتے ہیں ہمارے قربانی کسی سے کمی نہیں ہے اور وسائل ہمارے پاس دنیا کے بہت سے ممالک سے زیادہ وسائل دے گئے تو ان کو فیر طریقے سے وسائل استعمال کریں یوروستان کے لوگوں کو حقوق دے دے واقعی ہم پر اعتماد کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو معاشر جو مسائل ہیں مرپس جو رسورسز سے ان کو اگر فیر طریقے سے استعمال ہو تو پاکستان اپنی معاشری مسائل سے بھی نکل سکتا ہے آگے اور ہم اپنی جو وسائل ہیں یا ہم اپنے جو جو اہلیت ہے ہمارے لوگوں کی ہم پاکستان کے لیے ہم مزید قربانی دینے کے لیے جد جہت کرنے کے لیے ہم دیار ہیں میں خلب اس سے زیادہ ہمارے یہاں لڑن بیٹھے ہوئے میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پاکستان بی بس پارٹی کے چیئرمن بلاور بھوزادداری صاحب کی طرف سے رہنزداری صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی کی تنظیموں کی طرف سے اور خاص کر گلگل بلدستان کی طرف سے اور سنٹرل کی طرف سے میں جو ہے عبدالحمید صاحب کو اور جانگیر صاحب کو پاکستان بی بس پارٹی میں اور ان کے دوستوں کو پاکستان بی بس پارٹی میں شمولیت پر جو ہے وہ خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ جس طرح انہوں نے بعد کی پاکستان بیپس پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے انہوں نے پاکستان بیپس پارٹی کے منشور کو پاکستان بیپس پارٹی کو بڑی تفصیل سے انہوں نے پڑھا دیکھا اور ہمیشہ پاکستان بیپس پارٹی مظلوموں کی آواز بنی ہے جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ دوہزار آٹھ میں جو ہماری قومت آئی تھی اس وقت بلوچستان میں بھی جو حالات تھے پریسنٹ زداری صاحب نے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے مافی مانگی تھی فیڈریشن کی طرف سے اور اس کے بعد جو بلوچستان کی لوگوں نے پیکیج چاہے آغاز اگر بلوچستان ہو چاہے باقی بلوچستان کے حوالے سے ہو ان کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے ہم نے اور ہماری قومت نے کام کیا وہ سب کے سامنے ہیں آج دوبارہ بلوچستان میں پاکستان بھی بس پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا ان کے جو کام رہ چکے ہیں انشاءاللہ پاکستان بھی بس پارٹی پریسن زداری صاحب کی قیادت میں اور بلاور بوٹو زداری صاحب کی قیادت میں بلوچستان کے مسائل پہل کرے گی اس طرح گلگت بلتستان میں بھی جس طرح سے مسائل تھے چیئرمن بلاور بوٹو زداری صاحب نے کائرہ صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے وہاں پر جس طرح سے الیکشن مہم چلائی شاید ہی پاکستان کی الیکشن مہم ایسی ہو جس طرح انہوں نے گلگت بلتستان میں پچھلی الیکشن مہم جو ہے اس طرح سے چلائی لہذا ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس امید سے کہ گلگت بلتستان کے ہماری پارٹی آپ کے جو مسائل ہیں آپ کی تافوزات ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن تک پہنچائیں پہنچائیں گے اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی ہم آواز بنیں گے آپ کے جو مرکز میں آپ کے مسائل انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پریزیدن زداری صاحب نے ایک اور تاریخ حرکم کی پیشن دنوں وہ پہلے سیویلین پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے ساتھویں دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا ایک افسوسنا کمر ہمیشہ رہا ہمارے اپوزیشن کی جماعت سے جب بھی کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں اور سیر ایشوز بھی ہوں تو انہیشہ پارلیمنٹ کو سرکس بنایا میں آج یہ بھی مطالبہ کروں گا اپنے سپیکر قوم اسمبلی سے کہ جیسے کانٹیمٹ آف کورٹ نے اس طرح کانٹیمٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے اب پارلیمنٹ کو اور قوم اسمبلی کے فلور کو آپ کم اس کم ان لوگوں کے ذریعے سرکس نہ بنیں کوئی باجے لے کے آتا ہے کوئی کیا چیزیں لے کے آتا ہے اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کے تو ان کا اور فورم ہے باجے بجانا والوں کا وہ پارلیمنٹ فورم نہیں ہے اگر جس نے باجے بجانے تو آہ اس رسلے پہ جائیں جائے پہ باجے والے ہوتے ہیں لہذا میں سپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ کانٹیمٹ آف پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹلی اس کے اپر ایکشن لیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسا ادار اکل بھی اگر آپ دیکھیں جب موجود تھے وہاں پر دنیا کے آہ ملکوں کے سفردکار بیٹھ ہوئے تھے لائیو سیشن جا رہا تھا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مطالبہ کیا سوچیں گے کیا رپورٹ دیں گے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ لگی رانی سرکس بنی ہوئی تھی لہذا ایس قسم کی چیزوں کو میں سمجھنوں کے پر جو ہے کسی طرح اس پہ بھی زیرو ٹولرس ہونی چاہیے ڈیکورم جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بہار ہونا چاہیے آہ پریزنٹ صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ طرح ماضی میں انہوں نے تقریریں کی پورے پاکستان کو خاص کر کشمیر کی ایشو کو اس کے ساتھ ساتھ انہیں فلسطین کی ایشو کو جو ٹچ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور ہم دوبارہ چودہ اپریل کو جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپوزیشنٹ کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں آپ آئیں مذاکرات کی میں سے بیٹھیں آپ کی کیا خدشات ہیں اگر آپ کی کوئی خدشات ہیں پولٹیکل لیول پر حکومت کے لیول پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہم نہ کسی کی بات سننی ہے اور نہ کسی ساتھ بیٹھنا ہے قومی سلامتی کی ایشو بھی نہیں بیٹھتے تھے اور اگر ان کو اتنے ہی کوئی خدشات ہیں الیشنٹ کے حوالے سے فورمز موجود ہیں اس فورم پہ جائیں اگر وہ فورم یہ فیصلہ کر دی ہے کہ آپ ان کی خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدالتوں کی جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے ہیں پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنے یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرنے اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے ہوئی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن میں مولانا فضر امان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی خدشات ہیں بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہ سیٹے کس کو دی گئی ہیں وہ سیٹے دی گئی ہیں سنی اتیاد کانسل کو کہیں آزاد کو کہیں یا پی ٹی آئی کو دیں تو لہٰذا پہلے پہلے بسم اللہ کریں اب اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں مولانا فضر امان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے منڈیٹ کے میرے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا پہلے ان کے سیٹے تو ان کو واپس کر دیں اور باقی جو جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پلخواہ سے بسم اللہ سی کر لیں ان کے تو اس وقت پانچ فرنچائز بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی ایک نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے تو یہ پیغام دیئے دوسرا کہتے ہیں یہ پیغام دیئے آپ دیکھیں کہ ابھی پیشن ان کے ایک رہنمان ہے جو ان کے ترجمان بھی ہے ہمارے دوست ملک کے متعلق کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور پھر ساری پی ٹی آئی کھڑی تھی کہ نہیں یہ چیز ان کی غلط ہے بھئی آپ کے ترجمان ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لہذا ان کا آپس میں بھی کوڈینیشن نہیں ہے تھوہر سے بات دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے خود ہی آپس میں جو ہے یہ ان کی لڑائیوں گو چیز ہوگی لہذا میں دوبارہ اپنے عبدالحمید صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپس پارٹی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے گل کی دیس میں آپ کہانے سے پارٹی مضبوط ہوگی اور بھی ہمارے دوست آئیں گے سال ڈیڑھ سال دو سال بعد وہاں پر الیکشن بھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی اس کی بھی تیاری کرے گی اور انشاءاللہ اس وقت اگلی حکومت اگلی الیکشن میں پاکستان پیپس پارٹی گل گل بلدستان میں بھی جو ہے وہ حکومت بنے گی شکریہ دیکھیں کسی کسی کہا ہے کنی صاحب بتائیے گا سننے میں آیا ہے ذراعہ نے بتایا ہے کہ بلدستان پیپس پارٹی کی سنڈرل ایجنٹیف کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ خیلصہ نہیں مانیں گی فیوچر میں اگر کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں فیلال اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر آئیں گے تو پاکستان پیپس پارٹی کی سنڈرل ایجنٹیف کمیٹی میں ڈسکاس ہوگا اس کے بعد فیصل ہوں گے اس وقت تک آپ کی زرائے کی خبر ہے وہ ٹھیک مویتونی کی سینا ہے ایک کسٹن ہوگی ایجاز صاحب ایجاز صاحب ایجاز صاحب ایک سوا ایک سوال نیگر صاحب آپ سے آپ کے اونو چرمن سنت بھی رہے آئیس آپ کا عیشہ بھی ہے وکیل ہے نورشتان رول پیرسٹر دوہر نے یہ کہا ہے کہ صدر درداری انہیں اردا دی وڑا پیدر پاہ کے پاس ایک بہت کی سنا اور انہوں نے غیر آئی نہیں کام کیا تو اس حوالے سے تھوڑی سی آئی ڈی پوزیشن ہمیں بتا دیں کیا صدر ممکن پارٹی اوڈا رکھ سکتے ہیں اور کلی صاحب آپ نے جیسے کی بات کی سپیکر میں دو ارکان کی نکتیت بہتر کرتی لیکن پاکستان فیڈوس پارٹی کی جانب سے جمہوریت کی دعویدار ہے یہ کہنا کہ ان لوگوں پر خلاف توعید پارلیمنٹ کا قانون لگایا جائے کیونکہ احتجاج سب کا حق ہے اور باہر یہ بات تنقید ہو رہی ہے اس پر تو کیا یہ اپنے جو بلیادی درزیات ہے جمہوریت کے حوالے سے ان سے اندراف نہیں ہے آپ جواب دینے پر دیکھیں بات پیارلیمنٹ میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پر جا کر سگرٹ پین وہاں پر تو پانی پینے بھی الاود نہیں ہوتا آپ بھی بہت پورانا پارلیمنٹ فلور کرتے ہیں اور پھر آپ بینڈ باجے لے کر آجائیں وکل آپ جو ہے پھر یہاں پر دھمال ڈھننا شروع کرتے ہیں بولے کہ یہ نہیں یہ تو جمہوریہ تھا یہاں پر دیکھیں میں نے کہا ہے کہ باجے باجوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے الیتف فورمز ہیں وہ اس فورم پر رابطہ کریں اگر انہیں باجے بجانے یا جو بھی سیڈیاں بجانی ہیں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں عوام کمینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کانون سازی ہو اچھی کانون سازی ہو الیکشن کے حوالے سے تحفظات مختلف سیاسی جماعتوں پر ہیں ہماری وہاں پر کمیٹی ہوگی جس پہ جو ہے وہ آہ پارلیمانی آہ کمیٹی ہوگی جس پہ ہم آہ ری فارمز لا سکتے ہیں باقی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں ماظرین پر حضار صاحب نے اپنے اقتراد اسی پارلیمنٹ کو دیئے اٹھاروی در میم ہوئی این ایف سی ایوارڈ ہوئے باقی چیزیں ہم ایشیوز پر پارلیس کریں یہ چیزیں نہیں کہ آپ ایک سپیچ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے یا باقی سپیچ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی جو ہے کاروائی ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ اتجاج بالکل جمہوری حق ہے لیکن اتجاج کے بھی ایک خد ہوتی ہے اگر آپ اس حد کو پار کرتے ہیں تو پھر تو مطلب کہیں کہ نہیں وہ کل جو کچھ بھی کریں وہ آپ کہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بخاری صاحب سے پہلے میں آپ کو یہ کیا دوں بحریش صاحب سے میرا سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ کی جماعت حکومتی تو آپ کی سپیکر تو آپ کی مختلف فورمز پر میٹنگز پر ٹائم کر رہے تھے کونسوشنل پوست ہو جی تھی تو اس حد بھی تو انہوں نے کوئی آواز نہیں ہوتا ہی تھی الیاس خان بزارش یہ ہے کہ سوال کو ان کر رہا ہے وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ جس کی اپنی جماعت الیکشن ایکٹ ٹوئنٹی سیونٹین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکی جو جماعت الیکشن کمیشن سے اپنا انتخابی نشان حاصل نہیں کر سکی آج وہ سوال کر رہا ہے پریزنڈ زرداری پہ تو میرا ان کو یہ مشرع بھی ہے اور سیجیشن بھی ہے اگر آپ اگریوڈ ہیں تو جو پراپر فورمز ہیں ان فورمز سے آپ رجوع کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزنڈ زرداری صاحب نے جتاں اس قوم کو سرف کیا اور جو پولٹیکل ویجن ان کے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اور کسی اور پریزنڈ لیڈر کے پاس ہو بالخصوص میں آج جو خصوصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کائرات صاحب بھی موجود ہیں کہ آج ہمارا سیمٹی پرسنڈ پاپولیشن جو ہے وہ رول ایریا کی ہے اور آج ہمارا زمیدار پس رہا ہے اور ابھی ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے جو جب گندم امپورٹ کی گئی ہے جب ہماری فصل پک رہی تھی جب ہماری فصل مارکٹ میں آنے والی تھی تو یہ کیوں امپورٹ کی گی فورن ایکسچینج سے آپ کو اورلی چھوٹی جائے آپ نے فورن ایکسچینج کیوں ضائع کیا اور پھر جو سپورٹ پرائس ہے اس کو ڈراب ڈاؤن آپ نے کیوں کیا ایک پروینس میں اس کی قیمت اور ہے اور جو بڑا پروینس اس میں قیمت اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیچورسٹک پلاننگ ہونی چاہیے وہ ویزن کو آسیب علی زیداری صاحب سے لینی چاہیے کہ دوزار بائیس میں انہوں نے کہا کہ ون پوائنٹ فائی بلین ٹانس شگر ہمارے پاس ایکسٹر ایکسپورٹ کرو آپ کو ون بلین ڈالر مل سکتے ہیں آئی ایم ایپ سے منت کرنی نہیں پڑے گی اب بھی آپ کے پاس شگر ایکسٹر پڑی ہے اگر سپورٹ پرائس آپ فارمر کے لیے نہیں پڑھائیں گے گندم کی نیکس ٹائم فارمر کاش نہیں کرے گا آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوگا کہ آپ گندم امپورٹ کر سکے جو چیزیں آپ خود پیدا کر سکتے ہیں ان کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو پاونس کو بھی اور فیرل گورنمنٹ کو بھی فارمرز کا خیال رکھنا چاہیے ان کی سپورٹ پرائس اتنی بڑھانی چاہیے تاکہ ان کو انچنٹیب ملے تاکہ یہ پروڈکشن جو ہے ہمارے اپنے ملک میں بڑھ سکے اور وہ جو ریپورٹ آئی ہے کہ امپورٹ کی گئی ہے اس کا سیریس ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ملک دشمنی ہے ملک کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے ملک کے فارمر کے ساتھ دشمنی ہے کہ آپ اس کے پروڈیوز کی قیمت نیچے لانے کے لیے آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس لیے میں سمجھوں کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ بطور پاکستان پیبلز پارٹی کہ اس فارمر کا خیال رکھا جائے اپنے خدمات کی بنیاد پر کہتی ہے میرے آواز آتی ہے دیکھیں ایک گزارش ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق دعوی کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں گلکت پلتستان میں آج تک یہ ان کی تاریخ ہے آج تک جو حقوق ملے وہ صرف پیبلز پارٹی میں دی اور کسی جماعت کو اس میں کوئی رول نہیں وہ ایجنسی سے کمیشٹریٹ بنا وہ کمیشٹریٹ سے کانسل بنا وہ کانسل سے اسمبلی بنا اور اب اس کی ایک عائنی حیثیت آنی ہے یہ تدریجی مراحل ہیں ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے باقی سارے مرحلے ہم نے تیہ کر آئے اب بھی یہ کریں گے انچالا اور گلکت پلتستان کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اپنا دلی رشتہ ہے ہمیشہ سے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہماری جماعت کے اوپر رستے روکے گئے ہیں ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے ان کے اوپر جبر کر کے مجبور کر کے اور بھی ریاستیت کرنے ہوتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کسی طاقت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ہم تو ایک وقت میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایسی ترمیم کر دی جائے کہ اگر یہ کانسٹریشنل مسئلہ حل ہوتا ہے تو پورے ملک کے اندر الیکشن گلکت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن بھی ساتھ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کی حکومت بن جاتی ہے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے یہ انڈرمائن کرتا ہے کشمیر کو بھی اور گلکت بلتستان کو بھی تو بالکل ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں نہ ہم گورنمنٹ میں ہیں ہم پاور میں نہیں ہیں یاد رکھئے ہم ایکزیکٹیو آثورٹی میں نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی خدمت اور اپنے تاریخی تعلق کے بنیاد پہ گلکت بلتستان کے لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی